السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں و بہنوں اور بیٹھیوں بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے فورٹی فائف بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الزکر والدعا ذکر اور دعا کا بیان یہ بلوغ المرام میں کتاب الجامع کا باب نمبر چھے ہے آخری باب ہے ذکر اور دعا کا بیان ذکر زبان اور دل سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اور دعا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے خیر کا طلب کرنا دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی بلکہ دعا مانگنے والے کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے یا تو اللہ رب العالمین دعا کو شرف قبولیت عطا کر دیتا ہے یا اس دعا مانگنے والے کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے یا اس دعا کے بقدر کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے اس کتاب میں ہم باب الزکری والدعا میں سب سے پہلے قرآن و سنت میں موجود جو ذکر کی اہمیت ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِّينَ اپنے پروردگار کو یاد کرو اس کا ذکر کرو جس طرح تمہارے پروردگار نے تمہیں ہدایت دی اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے ایسے ہی فرمایا فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پس اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے اسی طرح فرمایا وَذْكُرُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِیفَتَو وَدُونَ الْجَعْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اے نبی اپنے رب کو صبح شام اپنے دل میں یاد کیجئے آجزی سے اور ڈرتے ہوئے ہلکی آواز سے اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو اسی طرح فرمایا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُذْكُرُونَ اللَّهَ ذِكْرًا کَفِيرًا ایمان والو اللہ کو کسرت سے یاد کرو اور اسی طرح اللہ نے مومنوں کی یہ صفت بتلائی وَالضَّاکِرِينَ اللَّهَ كَفِيرًا وَالضَّاکِرَاتَ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتَوْا عَجْرًا عَظِيمًا مومن مسلمان کی یہ صفت ہے کہ اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے بخشش اور بہت بڑا عجر تیار کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَصَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ مثال اس بندے کی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ اور وہ بندہ جو ذکر نہیں کرتا مَصَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِي ذکر کرنے والا مُردے کے جیسا ہے اور ذکر نہ کرنے والا مُردے کے جیسا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کی مثال ایسے دی جیسے کوئی زندہ ہوتا ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مُردے کی مثال ہے صحیح بخاری اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا أُنَبِّيُكُمْ بِخَيْرِ آمَالِكُمْ وَأَذْكَاهَا إِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَئِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاكِ الزَّبْهِ وَالْوَرِكِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْتَلْكَوْ عَدُوَّكُمْ فَتَذْرِبُوا أَعْنَاكَهُمْ وَيَذْرِبُوا أَعْنَاكَكُمْ قَالُوا بَلَا قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَا کیا تمہیں ایسا عمل نبت ہوں جو تمہارے عمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے شہنشاہ کے ہاں سب سے زیادہ پاقیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے اور تمہارے لیے سونا چاندی صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے اور تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو تمہارا مقابلہ تمہارے دشمن کے ساتھ ہو تم دشمنوں کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں ایسا عمل تو بتائیے تو آپ نے فرمایا یہ عمل اللہ رب العالمین کا ذکر ہے جام ترمزی حدیث نمبر ڈبل تری ڈبل سیون اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی اللہ تعالی نے یہ فرمایا انا عند ظن عبدي بی وانا معاہو اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی وان ذکرنی فی ملعن ذکرتو فی ملعن خیر منهم اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں حدیثِ قدسی ہے میں اپنے بندے کے اس یقین کے مطابق ہوں جو بندہ میرے متعلق یقین رکھتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے میں پاک پروردگار بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرے میں پاک پروردگار بھی اس کو محفل میں یاد کرتا ہوں اور جو بندے کی محفل ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے وہ محفل جو میرے پاس ہے یعنی فرشتوں میں یاد کرتا ہوں اگر بندہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں بندے کے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے میں اپنے بندے کے دونوں بازوں کے پھیلاؤں کے برابر قریب آتا ہوں بندہ میری طرف چل کر آئے میں اپنے بندے کے پاس دوڑ کر آتا ہوں سعی بخاری حدیث نمبر سیون فور زیرو فائی فور ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسلام کے احکامات زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر بھاری ہو گئے یعنی بہت زیادہ چیزیں ہیں آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو تھوڑی ہو اور ثواب میں زیادہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسان کا رتبا من ذکر اللہ جام ترمزی حدیث نمبر ڈبل تھری سیون فائف تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تھوڑا عمل کروں سواب زیادہ پالوں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشوا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام ہر حال میں ہر وقت رب رحمان کا ذکر کرتے رہتے تھے پیارے نبی فرماتے ہیں من قاد مقعدا لم يذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ تیرہ تن ومن ازتجا مزجعا لم يذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ تیرہ تن جو شخص کسی ایسی جگہ بیٹھتا ہے جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا یہ بیٹھنا اللہ کی طرف سے باعث نقصان ہوگا اور جو کسی ایسی جگہ پر بیٹھتا ہے لیٹھتا ہے کسی ایسی جگہ پر لیٹھتا ہے جہاں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ لیٹھنا اس کے لئے اللہ کی طرف سے باعث نقصان ہوگا ابو دعود حدیث نمبر 4856 پیارے نبی فرماتے ہیں ماجالہ سا قوم مجلسا لم يذکر اللہ فیہی وَلَمْ يُسَلُّ عَلَى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ لوگ جب کسی محسل میں بیٹھیں جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کریں اور نہ اس کے نبی پر درود پڑھیں نہ اللہ کو یاد کیا نہ اپنے پیغمبر پر درود پڑھا یہ محسل ان کے لئے باعث نقصان ہوگی پھر اللہ چاہے تو عذاب دے اللہ چاہے تو معاف کر دے جام ترمذی حدیث نمبر ڈبل تھری ایٹ زیرو پیارے نبی فرماتے ہیں مَا مِن قَوْمٍ يَقُومُونَ مِن مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَمْ مِسْلِ جِیفَتِ حِمَارٍ وَقَانَ لَهُمْ حَسْرَةً جب لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ مردہ گدوں کی بدبودار لاش جیسی چیز سے اٹھتے ہیں اور یہ ان کے لئے حسرت کا باعث ہوگا سننے ابی داود حدیث نمبر 4855 پیارے نبی فرماتے ہیں مَنْ قَرَا حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِمْ سَالِحَ لَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِيمٌ حَرْفٌ وَلَاكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ جو شخص اللہ کی کتاب قرآنِ مجید سے ایک حرف پڑے گا اس کے لئے اس کے بدلے ایک نیکی اور ایک نیکی کاجر اس جیسی دس نیکیوں کے برابر میں نہیں کہتا کہ علیف لام مِيم ایک حرف ہے علیف ایک لام دو اور ميم تین تو یہ کتنی نیکیاں ہوئیں تیس نیکیاں جامع ترمزی حدیث نمبر 2910 اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغْدُوْ قُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ بُتْحَانَ اَوْ إِلَىٰ الْعَقِيقِ فَيَاتِي مِنْهُ بِنَا قَتَيْنِ کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ پسند کرتا ہے تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بُتحان یا عقیق کی وادی کی طرف جائے وہاں سے موٹی موٹی کوہانوں والی دو اونٹھنیاں لائے پھر راستے میں نہ وہ کسی جرم کا ارتکاب کرے نہ قطع راہیمی کرے ہم نے عرض کی ہم تو یہ چاہتے ہیں ہم تو یہ پسند کرتے ہیں تو پیارے نبی نے فرمایا کیا پس تم میں سے کوئی شخص مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب سے دو آیتیں جان لے یا پڑھ لے جو شخص مسجد کی طرف اس نیت سے جائے کہ دو آیتیں پڑھے گا جان لے گا یہ اس کے لئے دو اونٹھنیوں سے بہتر ہے اور تین آیتیں اس کے لئے تین اونٹھنیوں سے بہتر چار آیتیں چار اونٹھنیوں سے بہتر اور جتنی بھی آیتیں ہوں اپنی تعداد کے اونٹھوں سے بہتر ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایٹ زیرو تھری پیارے بھائیوں کتنی خوشخبری ہے اللہ ہو اللہ اس حدیث میں کتنی خوشخبری ہے اہلِ مدارس کے لئے مدارس میں قرآنِ پاک پڑھنے والے قرآنِ پاک پڑھانے والے قرآنِ پاک سیکھنے والے ان لوگوں کے لئے کتنی خوشخبری ہے کہ جو جتنی آیتیں سیکھے گا اتنا زیادہ وہ ثواب کا حق دار کھہرے گا جو جتنی آیتیں سیکھے گا یعنی دو آیتیں سیکھیں تو دو اوچنیوں سے بہتر ہیں دو آیتیں سیکھیں دو اوچنیوں سے بہتر ہیں تو اہلِ مدارس اس حدیث میں قرآن پڑھنے والے حدیث سیکھنے والے ان کے لئے یہ عظیم الشان خوشخبری ہے آج دنیا میں حافظِ قرآن کا عالمِ دین کا ہماری نظروں میں کوئی مقام نہیں ہماری نظروں میں اگر مقام ہے تو اے بی سی ون ٹو تری فور فائف پڑھنے والوں کا جبکہ پیارے نبی نے جو مسجد میں آئے جو مدرسے میں آئے جو اللہ کا قرآن سیکھے جو نبی کی حدیث سیکھے اس کے لئے یہ یہ ثواب موجود ہے اور یاد رکھئے یہ ثواب اس کے لئے بھی ہے جو کسی بھی محفل میں کیا ہے وہ وٹس اپ ہو یا کچھ اور اللہ کا دین سیکھے سیکھائے اس کے لئے یہ ثواب موجود ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث میں یہ معلوم ہوا اللہ کے قرآن کا سیکھنا دین کی تعلیمات کا حاصل کرنا نبی کی حدیث کا پڑھنا نبی کی حدیث کا سیکھنا اس کے لئے یہ ثواب ہے کہ وہ کہیں دور میں جائے اور وہاں سے موٹی موٹی کوہانوں والی دو اوٹنیا لائے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مسجد میں جانا مدرسے میں جانا اللہ کے قرآن کو نبی کی حدیث کو سیکھنے کے لئے جانا جو دو آیتیں سیکھے گا اس کے لئے یہ دو اوٹنیوں سے بہتر تین والے کے لئے تین اوٹنیوں سے اور سبحان اللہ ہمیں یہاں سے معلوم ہوا عبداللہ بن مسعود کے لئے کیا ثواب ہوگا ابو عریرہ کے لئے کیا ثواب ہوگا عناس ابن مالک کے لئے کیا ثواب ہوگا عبداللہ ابن عمر کے لئے کیا ثواب ہوگا امام ابو حنیفہ کے لئے کیا ثواب ہوگا امام بخاری کے لئے کیا ثواب ہوگا امام شافی مالک احمد بن حمبل کے لئے کیا ثواب ہوگا امام مسلم اور ترمزی اور نفائی اور ابن ماجہ کے لیے کیا ثواب ہوگا ابن تیمیہ کے لیے کیا ثواب ہوگا رضوان اللہ علیہ مجمعین شاہ اسمائیل کے لیے کیا ثواب ہوگا سید آمد شہید کے لیے کیا ثواب ہوگا علامہ احسان کے لیے کیا ثواب ہوگا جزدانی شہید کے لیے کیا ثواب ہوگا رحمہم اللہ تعالی عبدالسلام بن محمد کے لیے کیا ثواب ہوگا مفتی عبد الرحمن عابد کے لیے کیا ثواب ہوگا ربانی مبچھر احمد ربانی کے لیے کیا ثواب ہوگا اللہ اللہ اسی طرح دیگر علماء کے لیے کیا کیا درجات اور کیا کیا ثواب ہوں گے ابن باب کے لیے کیا ثواب ہوگا ابن عسیمین کے لیے کیا ثواب ہوگا البانی کے لیے کیا ثواب ہوگا زبیر کے لیے کیا ثواب ہوگا رحمہم اللہ تعالی جنہوں نے اللہ کا دین سیکھتے سیکھتے اپنی پوری زندگیاں لگا دیں ایک آیت دو آیت نہیں سیکھی بلکہ دین کا ایک کفیر حصہ سیکھ گئے تو سبحان اللہ قیامت کا دین ہوگا ایک طرف درم و دینار والے ہوں گے ایک طرف ڈالر روپے پیسے والے ہوں گے اور ایک طرف یہ پھٹے کپڑے والے یہ سادہ شکلوں والے سادہ لباس والے اللہ کے دین کا علم سیکھنے والے دین سکھانے والے یہ طالب علم اور یہ افاضہ ہوں گے کتنا کچھ جنت میں ان کو درجات اللہ والہ ملتے جائیں گے تو معلوم ہوا کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں اپنی اولاد کو سکھائیں اللہ کے دین کو سیکھیں اور اپنی اولاد کو سکھائیں نہ کہ روپے پیسے اور ڈالر کے پیچھے پڑ جائیں باب الزکری والدعا کی پہلی حدیث ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے یعنی یہ حدیث قدسی ہوئی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس وقت تک اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں میں اس وقت تک اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک کہ میرا بندہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس وقت تک ہوتا ہوں جب تک کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفْتَاهُ اس کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں تو اس حدیث سے ہمیں ذکر کی یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب رحمان ہمارے ساتھ ہو اَنَمَا عَبْدِي ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا رب ہمارے ساتھ ہو تو اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں کبھی تو سبحان اللہ کبھی تو الہمدللہ کبھی تو لا الہ الا اللہ کبھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اسی طرح لا الہ الا اللہ اور دیگر اذکار اور اسی طرح سنت ہے صبح شام کی اذکار اور نمازوں کے بعد کے اذکار اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ذکر کرنے والے خوش نصیب کو اللہ کی مئیت اور ساپ نصیب ہوتا ہے لیکن بھائیوں اور بہنوں آج ہر دوسرے بندے کی بلکہ اس سے بھی ذرا تھوڑا پیچھے کو آ جائیں آج ہر ایک کی یہی حالت ہے کہ میں دولت زیادہ کمال ہوں ڈالر روپیہ پیسے زیادہ کمال ہوں جبکہ حقیقت کیا ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ دنیا سے تسلی دل کو ملتی ہے اللہ رب رحمان کو یاد کرنے سے آج دنیا کی ہر چیز ہمارے پاس لیکن سکون کی نعمت سے ہم معروب ہیں دنیا کا ہر ہر مال ہمارے پاس موجود دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس موجود اگر نہیں ہے تو ہمارے دل کو آرام اور سکون مجسر نہیں وہ کیوں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ نہیں ہے اور اللہ کو اپنے ساتھ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے نماز پڑے نماز ذکر ہے اسی طرح اذکار کرے دعائیں پڑے اللہ کی حمد و سنا کرے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرے تو جب ہم ذکر کریں گے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوگا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوگا اور فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک بندے کے ہوتوں پر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اور اسی طرح پیارے نبی نے بڑی خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں اللہم لکا الحمدو حمدن کثیراں تیباں آخیر تک اللہم لکا الحمدو انت نور السماوات والارضی آخیر تک اللہم لکا اسلمتو عالی کا توکلتو وبک آمنتو آخیر تک اللہم آتی نفسی تکواہ آخیر تک اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفعو وَمِن قَلْبِ اللَّا يَخْشَهُ آخیر تک اس طرح ڈھیروں ڈھیر دعائیں موجود ہیں اگر ہم چاہتے ہیں بھائیوں اور میری بہنوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو مکتبہ دار السلام سے حسن المسلم لیجئے مکتبہ دار السلام سے حسن المسلم لیجئے اپنے ہونٹوں کو اللہ کے ذکر سے حرکت دیجئے اللہ عرش والا آپ کے ساتھ ہوگا اللہ رب رحمان سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ہونٹ اپنے ذکر کے ساتھ حرکت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہمارا رب رحمان ہمارے ساتھ ہو بلوغ المرام کتاب الجامعے میں سے یہ سبق نمبر تھا سوٹی فائف جو کہا جو سنا اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبق نمبر پنچ تالیس وما علینا اللہ بلوغ المبین سبق نمبر پنچ تالیس بالت opens موسیقی